اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایکسل ہوتا کیا ہے اس کو ہم کس پروپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور سم ہو ہم نے ہوم ٹیپ کی تھوڑی سی جو لی اوٹ ہے یا پھر جو ہمارے پاس ٹولز ہیں ان کو بھی دیکھا آج ہم آگے کیریون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا پریکٹیکل ورک کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہیں یہ سیلز ہیں اور ان کو ہم کالومز کہتے ہیں یہ ہماری روز ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہاں پہ کسی بھی سیل پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کو ہم ایکٹیو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں میں نے ٹائپ کرنا ہے تو میرے پاس دو طریقہ کہا رہا ہے کسی بھی سیل کے اندر لکھنے کے ایک تو میں یہاں پہ جاؤں اس سیل پہ ڈبل کلک کروں تو یہاں پہ کرسر لنک کرنا سٹارٹ کرتے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو میکنیزم ہے کہ میں یہاں پہ کلک کروں اور یہاں پہ یہ جو فارمولا باہر ہے اس کے اوپر جا کے لکھنا سٹارٹ کرنے تو میرا یہ کرسر کیا ہے جی سٹارٹ کرنا سٹارٹ کرتے گا لکھنا سٹارٹ کرتے گا اب یہاں پہ ہم ایک لسٹ کو ترطیب دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھ آ جائے اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سیل ہیں یہ ایک لائن بن جائے انہیں کہ مرج ہو جائے تو میرے پاس یہاں پہ مرج کا اپشن ہوتا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرا کمپلیٹ ایک سیل ہو گیا دیکھیں اب یہ میں نے کتنے سیل مرج کر دی اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سیل میں نے کیا کر دی ہے جی مرج کر دی ہے اب یہ آٹھ سیل مرج ہو کے میرا ایک سیل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں فور اگزمپل لکھتا ہوں انٹرو ڈکشن ٹو کمپیوٹر کمپیوٹر ایبز اینڈ ویب ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ہیڈنگ دے لی فور اگزمپل اب آپ کسی بھی کالم کو جو ہے اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کیسے اگر یہاں پہ جائیں اگر اس کو آپ اس طرح سٹیچ کریں بائی کلکنگ ماؤس لیفٹ کلک تو یہ کیا جی سٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک تو طریقہ کار ہے اس کو اور دوسرا ہے کہ ہم اس رو کو بھی اس طرح سٹیچ کر کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب یہ جو ماری ٹیکسٹ ہے یہ کیا ہے جی نیچے آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پچھ کچھ علائنگمنٹ ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹاپ اس درمیان میں ادھر ٹاپ میں سے بھی سینٹر میں ہو گئی اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اوپر چلے گی اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے جی ہم سیم ٹائم پہ ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہماری ٹیکسٹ کو کہیں بھی آلائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں فر اگزمپل سیریل نمبر یہاں پہ لکھتے ہیں نیم یہاں پہ فادر نیم یہاں پہ کلاس رو نمبر سبچیکٹ مارکس ٹوٹل مارکس ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ کچھ انٹریز اس میں کر لی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ کلیپس جو سیل ہے وہ ایک لینٹھ میں کمپلیٹ ہو جائے اگر ان کی سب کی لینٹھ کو آپ چیکننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سٹیچ کریں تو یہ ساری کی ساری جو ٹیبل ہے یہ ایک سیم لینٹھ کے جو کولمز ہیں وہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سیریل نمبر والا کلم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اب یہاں پہ اس کو بڑا کرنے کے لیے ہم یہاں سے سٹیچ کریں گے اس کے اوپر فارمیٹنگ کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس کو الائیمنٹ اس کی ٹھیک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے سینٹر میں ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب یہ جو ٹیکس لکھی ہوئی اس کا سائز بڑا چھوٹا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا ہمارے پاس یہ سیم ٹولز یہاں پہ جس طرح ایم ایس ورڈ میں موجود تھے وہیں بیسے ہی یہاں پہ بھی ٹولز موجود ہیں یہاں پہ میں فارٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سائز کی آئی جی انکریز ہو گیا دوبارہ ٹویلپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹویلپ پہ کلک کریں یہ ٹویلپ واپس ٹویلپ پہ آگے اب یہاں پہ اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں بولڈ ہوگی یہ ٹیلی کرنا چاہتا ہوں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جہاں جہاں پہ آپ نے بولڈر لگانا ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے آپ نے دیکھا کہ شیٹس میں ہمارے پاس بولڈر ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو لو جو ہے وہ ٹرانسپرنسی میں ایک بولڈر نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ جہاں پہ یہ سیل اور کولم انٹرسیکشن ہو رہے ہیں یہ روز کولمز کی اور یہ روز کے بورڈر نظر آ رہے ہیں لیکن جب ہم اس سیٹ کو ایکٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہیں نئی نظر آتے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو بورڈرز ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں کیسے جو بورڈرز کیسے لگتے ہیں یہاں پہ اس کو کلک کریں جہاں پہ جہاں تک آپ نے بورڈر لگانے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ فاؤنٹ کے نیچے اور یہ جو ہمارے پاس بورڈر ٹیلیک والے چیزیں ہیں ان کے سپاس یہ بورڈر کا آپشن ہے اس پہ دیکھیں یہ بورڈر بارٹم ہے ٹاپ ہے لیفٹ ہے یہ آل بورڈرز ہے آل بورڈرز پہ کلک کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا جی یہ چیک کریں سارے بورڈر لگے اب اس کو پرنٹ ایکٹیو شیٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بورڈر دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بورڈر لگانے کا طریقہ کر کیا ہے کہ فاؤنٹ میں جائیں اور یہاں سے بورڈر لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں فر ایکزمپل رائٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں ان کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ سیریل نمبر ایک ہے جی اور یہاں پہ نیم ہے فر ایکزمپل علی فادر نیم ہے ریاز کلاس ہے بی ایس کیمیسٹری رو نمبر ہے آہ زیرو زیرو ساری ٹو زیرو ون ٹھیک ہے سبجیکٹ ہے کوئی بھی اے بی سی تو اس کے بعد ہمارے مارکس ٹوٹل مارکس ہی ہم نے ایک میں ہی لکھ دی ہیں چلیں آہ مارکس کتنے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ ٹوینٹی اوبر فورٹی فورٹی میں سے ٹوینٹی مارکس اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ریکارڈ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے جی یہ ایک ریکارڈ کیا ہے جی کمپلیٹ ہو گیا اب جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے کالمز اینڈ روز کا اب دیکھیں یہ کالمز اینڈ روز مل کر ایک کیا بناتی ہیں ریکارڈ بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ روپ پوری ایک ریکارڈ کو شو کرتی ہیں اور یہ فیلڈ جو ہیں یہ ہماری کسی بھی ایک ایٹریبیوٹ کو شو کر رہی ہوتی ہیں اب یہ میرا ایک پورا ریکارڈ ہے اگر میں کہوں کہ علی کے جی کمیسٹری میں کتنے نمبر ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے کسی لئے نمبر ون ون پہ علی فادر نیم ریاض ہے کمیسٹری میں سے دو ہزار بارہ رول نمبر ہے اور اے بی سی سبجیکٹ ہے اور یہ کہا جیس کتنے نمبر ہیں تو اس طرح لائک دیس اگر دوسری انٹری کروں تو میں لکھوں گا یہاں پہ دو اس کے بعد لکھتا ہوں یہاں پہ مثلا اسما اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فر اگزمپل لوید ٹھیک ہے بی ایس کمیسٹری اس کے بعد رول نمبر میں کہتا ہوں دو ہزار تیرہ اس کے بعد کلا سبجیکٹ اے بی سی اور اس کے فر اگزمپل تھرٹی فائیو اور فورٹی ٹھیک ہے تو لائک دیس یہ کہا جی ہمارے پاس ہم ریکارڈز کو منٹین کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ایکسل میں ہم اس طرح کی شیٹس بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ میری ایک شیٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے اب اس طرح کیا جی آپ کمپلیٹ شیٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ کی کلاس کا پورا ریکارڈ ہو سکتا ہے کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ آپ کیا جی ریکارڈ بنا سکتے ہیں یہ تو تھی ایک سیمپل ہم نے کہا کہ کسی بھی ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا بچوں کی کلاس ریلیٹڈ ہم نے ایک شیٹ بنا لی ایک نئی شیٹ اوپن کرتا ہوں یہ والی اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی ریکارڈ میں نے ایسا منٹین کرنا ہے جس میں کلکولیشنز بھی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اسی طرح سلیکٹ کریں جس طرح بھی جتنے کولمز آپ نے مرچ کرنا ہے اوپر ہیڈنگ کے لیے وہ کولم مرچ کر کے آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کلکولیشن ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں انکم اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایکسپینسز جو ابھی سپیلنگ ہیں ایکسپینسز کے اپنے غور نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ڈیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا جی تین چیزیں آگے ہیں چار چیزیں ہم نے کہا کہ ایکسپینسز یہ وہ چیزیں یعنی کہ ڈیٹ وغیرہ کس ڈیٹ کو کتنی انکم ہوئے اور کتنے ایکسپینسز ہوئے ٹھیک ہے ہم اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ان سیلز کو ہم بڑا کر کے اس کے سائز کو اور یہاں پہ ہم ان کو ویسے ہی بولڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے واضح نظر آر ان کو آل بورڈر کر لیتے ہیں تاکہ بورڈر بھی لگا نظر نیچے تک تھوڑا سا بورڈر لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز صحیح سترے کے سے نظر آ جائے سائز بڑا کر لیتے ہیں اچھا اب اس میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سیل نمبر یہاں پہ سیل نمبر لگا لیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو اور نو تک ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میری انکم ہوئی فر اکجامپل بیس ہزار پہ اور ایکسپینس میرا کوئی نہیں ہوا ڈیٹ کے آتی فر اکجامپل میں کہتا ہوں کہ زیرو دو میئی دو ہزار بیس ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم نے کہا کہ دو میئی کو ہماری انکم جو ہے وہ اتنی ہوئی ہے اور جو ایکسپینسز ہیں وہ کوئی نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب اسی کے بعد میں کہتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ میری دوسرے دینی یعنی کہ سیکنڈ سیل نمبر پہ جو انکم ہے وہ ہوگئی ہے جی تین ہزار دو سیل نمبر پہ ہمارے پاس تین ہزار انکم ہوئی ہے اور اس دن میں کہتا ہوں ایکسپینسز جو میرے ہیں وہ ایک ہزار ہوئے ہیں اور یہ جو ڈیٹ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ تین مئی اس طرح اس کو ہم ڈریکن ڈروب کر کے دس مئی تک لے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اگلے دن میری جو انکم ہے وہ چالیس ہزار ہوئی ہے اور میری جو ایکسپینسز ہیں وہ پچاس ہزار ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلے دن میری جو انکم ہے وہ ایک لاکھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور میری جو ایکسپینسیز ہیں وہ فرکزمپل چالیس ہزار ہو گئے ہیں لائک دس اگر میں کہتا ہوں کہ دو ہزار اور ایکسپینسیز جو ہیں وہ چالیس ہزار اور اگر انکم پھر میری پچاس ہزار ہو گئی ہے اور ایکسپینسیز میرے دو ہزار ہو گئے ہیں تو یہاں پہ فرکزمپل اتنی سیٹ یہاں پہ اب میں کہتا ہوں کہ ان کا ٹوٹل کر لو تو یہاں پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹوٹل کہ ٹوٹل کیا ہوگا بولڈ کرنے کے لئے بولڈ کر لیں اسے سائز بڑھا کرنا ہے تو یہاں سے سائز بڑھا کر لیں اور یہاں پہ میں اب مجھے سمجھ آ جائے گی میرا اس مہینے کا ٹوٹل کیا ہوگا اب یہاں پہ ٹوٹل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اب یہاں سے آپ سارے کورمز کو سلیکٹ کریں جہاں تک آپ نے ٹوٹل کرنا ہے بائی کلکنگ لیفٹ ماؤس بٹن تو اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس آٹو سم کا اپشن ہے یہ ہمارے پاس ترتیب بھی بتا رہا ہے ایک تو یہ طریقہ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر میں کلک کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس میرا انہوں نے آٹو سم کر دیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے جی سم آ چکا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے سم ہمارے پاس یہاں تک کتنا ہے اب اس کے بعد اگر ایک دوسرا طریقہ کیا ہے یہاں پہ میں اگر اس کا سم اگر آپ کو کر کے دیکھوں تو فارمولا ایکول ٹو سم بریکٹ اب دیکھیں یہ آپ کو انٹیلیجنسی بھی دے سکتا ہے کہ آپ نے کیسے اس طرح آپ کو سم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک سیلیکٹ کر کے اس کے بعد آگے بریکٹ لگا کے انٹرویو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پھر بھی آپ کو کیا جی سم کر کے دکھا دے گا اب ایک بار سم کا فارمولا جب لگ جائے گا اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو اوپر فارمولا بار میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ سم نظر آ رہا ہے فارمولا نظر آ رہا ہے اگر یہاں پہ کلک کرتا تو صرف ویلیوز نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی فارمولا نہیں لگا ہوا لیکن یہاں پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا فارمولا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہمارا سم کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسے مائنس سبٹیکشن کے لیے سب کا فارمولا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جس طرح یہ ایورج ہے کاؤنٹ ہے یہاں پہ کافی سارے فارمولے ہمارے پاس بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے اگلی انٹری میں کرتا ہوں تو ذرا یہاں پہ اس فیلڈ پہ گوھر کیجئے گا کہ کچھ چینجنگ ہوتی ہے نہیں اب کہتا ہوں کہ میں آٹھ میرک و میری جو انکم ہے وہ دس ہزار ہوئی اب یہ نیچے دیکھیں اکیس ہزار پانسسو تھا جیسے میں نے وہ دس ہزار انٹر کیا تو دیکھیں بائیس ہزار دو لاکھ پچیس ہزار ہوگیا ٹھیک ہے یعنی کہیں خد با خود کیا ہے جی پہلے کیا تھا دو لاکھ میرے خیل میں پندرہ ہزار تھا دو لاکھ پچیس ہزار ہوگیا خد با خود وہ انکریمنٹ ہو رہا ہے ہم نے ایک بار فارمولا لگا دیا ہے تو وہ خد با خود انکریمنٹ ہو رہا یہاں پہ ایک لاrico تین تیس ہزار تھا جیسے میں نے دس ہزار انٹر کیا تو ایک لاک تین تالیس ہزار ہو گیا یہاں پہ اگر میں پھر دو ہزار انٹر کرتا ہوں دن ہزار انٹر کیا تو دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے اگر نو ہزار انٹر کیا تو یہ دیکھیں ابھی یہاں ہمارے پاس پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری اتنی ایکسپینس ہوئے ہیں اتنی ہماری نکم ہوئی ہے اینٹی پہ ہم سیٹ پہ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم پرافٹ میں جا رہے ہیں یا لاؤس میں جا رہے ہیں سیمپل ہم کیسے ہم یہاں پہ میں ایک نیا فارمرہ لگا لیتا ہوں یہاں پہ اس میں میں چیک کر لیتا ہوں کہ پرافٹ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں کہ ایکول ٹو کسائن اور اس کو مائنس یہ یعنی کہ انکم مائنس ایکسپنسیز تو میں نے آپ سمجھ آجی کہ یہاں اب تک میرا جو پرافٹ ہے میرے پاس کتنا ہے ترانویں ہزار پر پرافٹ ہے اب یہاں پہ ہماری یہ شیٹ اس طرح میں نے آپ کو سیمپل بتایا ہے اس طرح کافی ساری شیٹ جو ہیں ایکسل میں بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور شیٹ سے متعلق آپ کو کنفرم ہو گیا کہ شیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور شیٹ کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے اب آپ نے ان شیٹ کے اوپر پریکٹیکل ورک کرنا ہے آپ کی سائنمنٹ جو میں نے پیپٹی کی دی ہوئی ہے وہ امید کرتا ہوں تیار ہوگی ہوگی اس پہ بھی آپ نے ورک کرنا ہے اور اگر کسی کو کوئی بھی ایشو ہو تو لازمی قیسننگ کیا کیجئے آپ لوگ قیسننگ کرتے نہیں کرتے اس وجہ سے آپ کی مجھے کنفرم نہیں ہوتا کہ سمجھ آئیے یا نہیں ٹھیک ہے جی